خبر سیدھی زلے کے گرام شیوپوروہ سے ہے جہاں فریادی منراج پتا لکشمند جیسوال نے آج پولیسہ دکشک کاریالے پہنچ کر نیائے کی گوہار لگائی جہاں فریادی دعا بتایا گیا کہ ہریلال مشریلال رامکمار آنند سندی پردیب جیسوال ایوم سدھا سنجے چندرکلی جیسوال بلوہ ایوم انے دھاردار اور جاروں سے جان زمارنی کی فراق میں ہیں ایوم گھر مکان سہید پیڑ پودھے کاٹ کر نشٹ کر دیئے ہیں ساتھ ہی سرہاگندہ پور وقت پوری زمین ہڑپ لی ہے آپ کو بتا دیں کہ آوید ایک منراج جیسوال میڈیا سے مخادب ہوتے ہوئے آروپ لگایا کہ ہریلال جیسوال کا داماد راجو جیسوال پولیس ویبھاگ میں پدست ہے جس کے قارن آج تک میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور میں دردر بھٹک رہا ہوں کئی بار کوتوالی سہید پولیس ادھک شک کاریالے میں آویدن دیئے پرشاسن سے شکایت کی پرنتو آج تک کوئی کارباہی نہیں کی گئی فریادی منراج جیسوال دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر پرشاسن ان آروپیوں کے ورد کوئی ٹھوز کارباہی نہیں کرتا ہے تو آئے دن کسی بھی وقت میرے ساتھ کوئی بھی اپری اگھٹنا ہو سکتی ہے وہیں اترکت پولیس ادھک شک انجو لطا پٹلے نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے بتایا کہ منراج جیسوال جو کی شیپوروہ گاؤں کے نواسی ہیں جن کے دوارہ آویدن پتر پرستط کیا کیا ہے ارہو نے کہا ہے کہ ان کی جو پیترک زمین ہیں دو بھاگوں میں ویبھاجد ہے ایک حصے کا ان کے بھائی نہر کا معافظہ پرابت کر چکے ہیں اور ان کے پاس بھومی نہ ہونے کے قارن ان کی زمین جبرن ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سمبند میں دھانا کوتوالی کو بھی سوچت کیا گیا ہے چونکہ زمین کا معاملہ ہے جس سمبند میں راجس ورکاری سے بات کر کے جاچ کی دوران جو تتھے سامنے آئیں گے اس پر اگرم کارواہی کی جائے گی کون ایسا کرتا ہے یہ پریوال لوگیں ہیں آپ کی سکے بھائی نہیں بڑے باپ کو لڑکا مطلب ان کی جمین کہیں مدھ پردیس آسر میں پھنس گئی تھی نہیں کو وہ کس چیز کا مہار میں پھنس گئی اچھا نہار میں تو ان کی جمین جو پھنس گئی اس کا مابجا لے لیے لے لیے آپ کا مابجا نہیں ملے ہم اس میں مابجا نہیں لیے اب آپ کی جمین جبرجسٹی جو تھی مابجا جبرجسٹی کھینیا تین ساگ کون کون سن نمبر ہے جمین تھے مار تین سو انہتٹر تین سو ایک ساٹھ تین سو ساٹھ اچھا تو آپ نے آج آبیدن دیا ہے سپی کاریلے پہنچ کر کے ہم دس بیر آبیدن دائی ٹھیک آج آپ کو کیا سواسنگ ملے آج کہیں کہ رکو تم آتے ہیں پریس بالی ٹھیک آپ کا نام نام منڈراج کناغ رہنے والے ہیں گاؤں سپوروار ماز سیدھی جرا سیدھی ٹھیک سب جمین کے سمجھ میں آبیدن دیا ہے کیا کوئی شکر یہ شکر ہوا نیوازی جو مانیراج جائسوال جین انہیں اپنے جمین کے سندر پر سکسگرائیت پرسطوط کی جس میں ان کا کہنا ہے جو پیٹرک جو جمین تھی جو کی جو محابوں بٹی ہوگی جس میں ان کی جو بھائی ساہب نے انہوں نے جمین جو نہر میں آنے سے انہوں نے معاوضہ راسی انہوں نے پراکت کر لیا ٹائم ایٹ مجھے پردیش کے لیے سیدھی بہری سے ردر پرطاپ سنگھ کے ریپورٹ